موسیقی بھارت پر شایست کشمیر میں مانو دی کر سنگٹھن کوالیشن آف سیول سیسائیٹی کی ایک ریپورٹ کے انصار ایسی لگ بگ دو ہزار محلائے ہیں جن کے پتی لا پتہ ہو گئے ہیں ایسی محلاؤں کو ہاف ویڈو کہا جاتا ہے زینب کے پتی کو سرکشہ بلو نے کتھت روپ سے دس ورش پور حراست میں لیا تھا تب سے ان کا کوئی عطا پتہ نہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ جیوی تھے یا مار جا چکے ہیں زینب آج تک ان کی راہ دیکھ رہی ہے میرے بچوں کی قسم اللہ تعالی کی قسم میں جب صبح اٹھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دروازے پر ہوگا کوئی یقین کرے نہ کرے شام کو جب میں کھانا پر اوستی ہوں تو میری نظرے دروازے پٹکی ہوتی ہیں شاید کہ وہ آ جائے زینب جیسی کئی محلاؤں کو آشا ہے کہ ان کے پتی لوٹ آئیں گے لیکن بہت سی محلائیں ایسی ہیں جنہوں نے کہ آشا چھوڑ دی ہے چند ایک محلاؤں نے دوسرا ویواہ کر لیا ہے لیکن ادھکانچ محلائیں ایسی ہیں جو دوسرا ویواہ کرنے سے انکار کر رہی ہیں انہیں بچوں کا پیار روک رہا ہے اور ان میں سے ہر محلہ اپنے لاپتہ پتی کی یاد کو سینے سے لگائے بیٹھی ہے شبنم کے پتی عبد الرشید جو کی ایک ٹریک ڈرائیور تھی گیارہ ورش پور لاپتہ ہو گئے میرے باپ نے بہت مجھے پھورس کیا تھا کہ شادی کرو اگر میں نہیں بولا کہ میرے بچے ہیں ان کو کیا بنے گا ان کا اب ماں بھی میں ہوں باپ بھی میں ہوں یہ کہاں جائے گی یہ بیٹھ پچے ہیں میں ان کو اپنی جگر کا ٹکڑہ بیار اپنے اپنے جگر کے ٹکڑے کو الگ نہیں کر سکتے پھر میں نے شادی دے کی میرے عبد الرشید کی بہت یاد آتے ہیں ان کے لئے بہت دل روتا ہے بار بار یاد آتی ہے ان کی بہت یاد آتی ہے ان کی اب ہم اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی مگر ان بچوں کے سہارے آپ میں نے تھوڑا گزر کر لیا ہے مدیورت زلہ بڑھگام کی رہنے والی رفیقہ کا پتی تیرہ ورش پور لاپتہ ہو گیا رفیقہ کا کہنا ہے کہ جس محلہ کا پتی لاپتہ ہو گیا اس کی حالت ایک ودوہ سے بدتر ہے اگر ہمیں پتا چلتا کہ وہ مر گیا ہے تو ہماری آشہ ایک ساتھ ختم ہو جاتی لیکن ہمیں اندیرے میں رکھا گیا ہے ہم سوچتے ہیں کہ شاید وہ جیوت ہو یہ ہمارے لئے ایک مانسک عذاب ہے بچوں کے لئے بھی بڑھوں کے لئے بھی مانسک تناؤ اپنی جگہ جس محلہ کا پتی لاپتہ ہو گیا ہے اس کی حالت ایک ودوہ سے اس لئے بھی زیادہ خراب ہے کہ وہ اپنے پتی کو تلاشتے تلاشتے بے خال ہو جاتی ہیں ہم ہر کوئی جی ایسی جو کشمیر میں تھی وہاں گئے دونے گئے ہمارا بہت خرچہ ہو گیا ہم ہر روز جاتے تھے کوئی نہ کوئی کم پر جاتے تھے دونے کے لئے ہم ایک بڑے مکان میں رہتے تھے پھر ہم نے وہ مکان بھی بیج دیا دو لاکھ ہم کو جادہ دو لاکھ سے جادہ ہے لگ گیا ان کو دونے میں اور جہاں جہاں بھی جاتے تھے وہاں نہ امیدی ملتی تھی پھر ہم نے وہ مکان ہی بیج دیا اور گھر کی چیز بڑے بڑی کوئی چیز تھی وہ بھی بیج دیا گیس کا مٹ کا پار دس تھا وہ بھی بیج دیا ایسے ہی آہستہ آہستہ ختم ہو گئے کوالیشن آف سیویل سوسائٹی کا کہنا ہے کہ لاپتہ لوگوں میں عدی کانچ عام لاغ رکھیں ان کی بیویوں تتھا آنے رشتہ داروں کی مانگ ہے کہ یہ دیوے جیوت ہیں تو ان کے پریبار جنوں کو ان سے مل لے دیا جائے اور اگر وہ جیوت نہیں تو انہیں مردہ گوشت کر دیا جائے حلطہ حسین بی بی سی سرے نگر حلطہ حسین بی بی سی سرے نگر حلطہ حسین بی سرے نگر